یہ ہے فرنگ ٹھیک ہے فل ویو ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اور مین راستہ ہال ہے جس کو ہال کہہ سکتے ہیں سٹنگ ایریا کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارا گاؤں کا ویو اور پورا گاؤں آپ کو یہاں سے دیکھ جائے گا دیکھو زیادہ بڑا گاؤں نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے امید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اور جب سے میں سعودی سا آیا ہوں میرا کوئی بھی برو آپ تک نہیں پہنچ پایا اس کے لئے معذرت سوری اصل میں شادی تھی پھر اس کے فنکشنوں میں بیزی پھر تھوڑا سا کام گھر کا انڈیا آنے کے بعد میں کاروار تو نہیں ہوتا لیکن آدمی کی لائف اتنی بیزی ہو جاتی ہے کہ بس بچا نہیں سکتا یہاں آدمی دس ہزار نہیں کماتا لیکن بیزی ایسا رہتا ہے جانسے کہ ایک دو تین لاکھ روپے مہینے کماتا ہو تو آج میں یہ بلوگ کی شروعات کر رہا ہوں یہاں سے آج میں آپ کو اپنا گھر ہوم ٹور دکھانے والا ہوں کرانے والا ہوں ہوم ٹور اور دکھانے والا ہوں کی ہمارا گاؤں کا گھر کیسا ہے اس کے بعد میں ادر بلوگ میں آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملنے والا تو جتنے میری فیملی ہیں جتنے لوگ ہیں آپ آج میرا گھر دیکھنے والا ہیں گاؤں کا جہاں ہمارا پیدائش ہے وہ ہم رہتے ہیں وہ آپ کو آج دیکھنے کو ملنے والا اور آپ کو تھوڑا سو گاؤں کی بھی جھلک دکھاؤں گا بار ٹھیک ہیں تو میں کھڑا ہوں گاؤں کے اندر اپنے گھر کے بار اور ہمارا گاؤں یہ ہے آپ کو سب سے پہلا گلے دکھاتا ہوں یہ ہے ہماری گاؤں کی مین روڈ جو گاؤں میں سے اندر ہو کے جاتا ہے ایسے اور گاؤں ہیں ہماری گاؤں کے منجرہ ہے اور بہت سارے گاؤں ہیں جو ادھر کو یہ یہ روڈ اس کو کنیکٹ کرتا ہے تو یہ ہمارا گھر بہار سے میں آپ کو دکھا دوں یہ ہمارا گھر ہے اور اس کے تین راستے ہیں اوپر سے دیکھ سکتے آپ یہ الیکٹرونک جو لیٹ ہے اس کے یہاں پر تاروار ہیں یہاں پر انڈرگاؤنڈ والی لیٹ نہیں ہوتی گاؤں میں بھی فیلحال ٹھیک ہے شہر میں بھی نہیں ہے انڈیا میں تو خیر زیادہ سہروں میں نہیں ہے بٹ یہاں پر نہیں ہے فیلحال ٹھیک ہے تو یہ ہمارا مین روڈ ادھر سے ہے اور سیکنڈ ہمارا گھر کا راستہ ادھر سے ہے تو یہ ہمارا راستہ کتے ہیں یہ بچے ہیں تو گاؤں میں انہ illegally d Deek سکتے ہیں اور ایک راستہ ہمارا یہ ہے گھر کا ہر دوسریں ویلدنگ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا گھر ہیں ہر ایک راستہ یہ اور ایک راستہ یہ اور ایک ادھر کو تین راستہ تو My Explorer میں دیکھاتا ہوں ایک ایک راستہ یہ , یہ ہے راستہ جو جاؤں کو منی راستہ جاتا ہے اندھر کو اور میں آپ کو یہاں سے فرینٹ بیکھ Thousand وہاں گھر کا یہ ہے پھر اینک ہے کہ پلویو ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اور میں راستہ ہمارا گیٹ جو ہے یہ ہے اپری شہٹوں سے یہ ہے اور یہ ہمارا گیٹ ہے میں تو ہم ادھر سے اینٹر کریں گے اور اینٹر کرنے بعد کہتے ہو ٹیک ہو اینٹر کرنے بعد میں لائٹ نہیں آرہی تو بینے لائٹ کے بھی کام ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ مین گیٹ ہے ہمارا جو باہر سے روشنی بھی کافی اور اس کے باڑوں میں ہمیں انٹر کریں گے یہاں پر بہت سارا بہت بڑا زیادہ بڑا نہیں ہے ہال ہے جس کو ہال کہہ سکتے ہیں سٹنگ ایریا کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بائیک پاری بھی یہ ہوتی ہیں اور ایک روم ہمارا یہ ہے ایک روم یہ ہے جس کا دروازہ لگ رہا ہے ایک اس کے برارہ میں ہے اور اسی طرح سے دو روم یہاں پر ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے چار روم یعنی کہ ہمارے گھر کے اندر نیچے جو ہیں چار روم ہیں اور اور اس کے براہر میں ایک تخت یہاں پڑا رہتا ہے اور اس کے بعد میں سوفر سائٹ ادھر ہے ٹیبل اور یہ بڑا دیوان ویٹھنٹ ٹو تو یہ کافی بڑا ایریا ہے آپ کو لگ رہا ہوا آئی تنگ سمتنگ فائیو ہینڈ ہے فیپٹی ساڑھے چار سو فٹ ایریا ہے نیچے نیچے کا اندر ہاؤ مصلاب ہال ہال سر اور اس کے بعد میں میں اپنا روم دکھا سکتا ہوں اپنا روم یہ میرا روم ہے لائٹس نہیں ہے باقی دکھ سکتا آپ کو یہ سب ہی ہے یہ ہے اس کے بعد میں یہ گاڑیں کھڑی ہیں ابھی دو گاڑیں گھر سے باہر ہیں باقی تین یہاں پر ہیں اور یہ ہمارا نل ہے گاؤں میں نل ضرور ہوتے ہیں ٹنکی تو ہو نہ ہو لیکن نل تو ٹنکی ہوتی ہیں تب بھی نل رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں واشنگ ہند واش کر سکتے ہیں یہ واش روم ہے چھوٹا اور یہ بڑا ٹوالٹ ہے اور یہ واش روم ہے ٹھیک ہے نیچے کا تو یہ ہو گیا ایک دروازہ ہمارا یہ ہے ٹھیک ہے میں نے بتایا نا دو ہمارے گیٹ ہیں تو ایک بھار سے یہ کنیکٹ ہے اور ایک مہر راستہ جو ہے دروازہ وہ ہے ٹھیک ہے ابریشو بن کر کے آؤ گیٹ تو یہاں سے آپ کو میں پورا ویو دکھا سکتا ہوں اور یہ ہمارا جو ہے یہ زینہ ہے اندھا اوپر جانے کے لئے اور پورا ویو ہمارے گھر کا دکھو ایسے لگتا ٹھیک ہے تو یہاں کا تو آپ نے دیکھ لیا کمپلیٹ کیا سب یہ ہے وہ نوہوں کے بہت سارے اچھے چوتے بٹیاں سب یہ ہمارے لیے تو یہ محل ہے اور ہم ہی باپر رہتے ہیں تو بہل سا کم نہیں ہے ٹھیک ہے اب اوپر جائیں گے یہ ہے اوپر آنے کے بعد ہمارا یہ دیا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہار بیلڈنگ ہے کسی اور کی سامنے ہمارے جو گھر کے براؤر میں گھر ہے اور یہ ہمارے اوپر تین شیٹ پڑا واہ اس کے پیچھے دو روم ہے اس پر لنٹر وہ دکھاؤں ہوں ابھی تو یہ پردے ہیں سردی وردی ہوا وغیرہ کے لیے پورا کبر کرتے ہیں یہ مزدیت ہے ہمارے براؤر میں بلکل اور یہاں سے پورا دکھتا دکھو یہ تو یہ بہار کا ایریا ہو گیا اوپر کا اس کے بعد اندر چلتے ہیں تو اندر جیسے نیچے کا ہول ہے نا استنا ایریا یہ ہے سیم تو یہ ہول ہے یہاں پر ایک واشووم آپ کو بڑا دکھائی دے دے گا ویسن یہاں پر ہے بڑا واشووم اٹیج والا یہاں پر ہے اور اس کے بعد ہمارا اس مول کچن یہاں پر ہے چھوٹا سا کچن ہے یہ اور سفائی فائی نہیں ہے کیونکہ ابھی گھر پر لوگ زیادہ نہیں ہیں سب گئے ہوئے ہیں ادھر ادھر تم امی ہیں اس اتنا کام ہوتا نہیں ہے یہ ہے اور ایک کٹ ہمارا یہ ہے یہ اسٹور روم ہے یہاں پر بہت سارا سامان رہتا ہے کواڑا یا اور ویسے سامان ہے مطلب ایسا کواڑا ہے مطلب ایسا سٹور ہے سٹور روم کیا سکتے ہیں اس میں سارا سامان رہتا تھا تو یہ چاوال کے کٹے بغیرہ سارا اسی میں رہتا ہے اس کے بعد میں اتنا یہ ہے اس کے بعد میں چھوٹا ایک سمول ہم نے کچن اور بنایا ہے دو کچن چونکہ ہمارا یہ ہے چھوٹا کچن یہ ہے اور ایک بڑا کچن وہ ہے سارے لوگ اور یہ کچن یہ ہمارا روم یہ ہے کافی بڑے مدد زیادہ بڑے نہیں ہیں دس بھائی پندرہ سترہ کے ہیں یہ دس بھائی سترہ کا روم ہے اور یہ بارہ اور آلہ بھی دس بھائی سترہ ہے اس کے نیچے والے بھی دس بھائی سترہ کے ہیں اور جو اس سائیڈ والے ہیں نیچے کے نیچے والے وہ دس بھائی سولہ کے ہیں اب چلتے ہیں سب سے اوپر آپ کو چھت دکھاتے ہیں چھت دکھاتے ہیں چھت سے آپ کو گاؤں کا view پورا دکھاتے ہیں تو یہ چھت ہماری جو بلکل ساف نہیں ہے کیونکہ سفائی کرنے کے لیے آتے ہی نہیں کوئی ہیں اپر اوپر آتے بھی نہیں ہم کپڑے بھی نیچے سکتے ہیں سب کچھ تو یہ ہمارا گاؤں اوپر کی چھت ہماری یہ ہے اور یہ تین جو پڑی بھی نیچے سے وہ یہ ہے باقی یہ لنٹر ہے اور تین اس پہ بھی لنٹر پڑتا ممی نے منا کہا کہ نہیں بند نہیں چاہیے میرے کو کھلا چاہیے اس ویسے یہ پڑو آئے تھا ہم نے چھوڑ کے اور اگر ہم دو روم ادھر سے بناتے ہیں پھر بیچ کا پھر کھلا رہے گا تو اس پہ اوپر اٹھانے کے بعد میں پھر تین دل سکتی ہے تب بھی اور اچھا ہو جائے گا تو یہ ہے ہمارا گاؤں کا view اور پورا گاؤں آپ کو یہاں سے دیکھ جائے گا زیادہ بڑا گاؤں نہیں ہیں بہت ایسی دیڑھ سو گھروں گے اور ادھر تو بہت کم ہے گاؤں کا یہاں سے ہی اینڈ ہے یہ جھنڈہ لگاوانا ترنگا ترنگا نہیں ہے ایسی جھنڈہ ہے اس کے دو آگے والے گھر ہیں اس کے بعد میں کھالی کھیت ہیں ادھر کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مندیر ہے اس کے برار میں آگے کو کھیت ہیں اور یہاں سے تھوڑا سا زیادہ ہے گاؤں تو زیادہ بڑا گاؤں نہیں سمول گاؤں ہے بہت ہے بہت اچھا لڑائی جھگڑے اتنے نہیں کوئی اپنے کام سے مطلب سب لڑکے جتنے بھی ہیں کمانے دھوانے والے ہیں سب بہار رہتے ہیں سعودی وغیرہ میں گلف کنٹریز میں ہیں اور اگر گلف نہیں ہے تو پھر وہ کھرلا چینے وغیرہ ادھر انڈیا میں رہتے ہیں لٹنے رہتے ہیں بہار زیادہ تر تو یہ ہمارا گاؤں کا فل ریو اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو گاؤں کیا لگا تو دوستو یہ تھا ہمارا اس مول گاؤں اور میرا ہمارا گھر جو ہے اور یہ وہ گھر ہے جس سے ہم پیدا ہوئے جس میں ہم نے پڑے بڑے اس میں والدین رہتے ہیں ہمارے تو اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے بہلے ہمارے اس کے علاوہ دس گھر ہو جائیں تو اس کے علاوہ میرا جو گھر ہے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا لیکن یہ ہمارا فیملی جوائنٹ جوائنٹ فیملی ہاؤز ہے اور الحمدلللہ ہمارے لئے محل سے کم نہیں ہے تو اس میں ہمارے اببو رہتے ہیں بڑی فیملی نہیں رہتی ہیں بڑی فیملی بٹ رہتے نہیں زیادہ لوگ کیونکہ رامپور میں دو بھائی رہتے ہیں اور ابھی دو بھائی کی شادی ہوئی یہ میری اور ہمارے بڑے بھائی کی تو وہ لوگ ابھی فیلحالی داری ہیں تو الحمدلللہ ٹھیک ہے تو آپ اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہمارا ہوم ویڈیو کیسی لگی فرس ٹائم میں نے آپ کو اپنا گاؤں کا گھر اور ہاؤس کا جو ہے ٹور کر آیا ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہمارا اس مال گھر اور جیسا بھی بناوا ہے کیسا لگا تو انتظار رہے گا اور بہت سارے لوگوں کا میرے پاس کمنٹ آ رہے ہیں سعودی سے کوئی پروبلم ہے بہت سارے ہیلپ کی نہیں کر رہے ہیں میں ابھی انڈیا آیا ہوں لیکن انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں جو ہلپ لوگوں نے مانگ رہے ہیں پرشانی ہے وہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ضرور آپ کو بتانے ہی کوشش کروں گا کہ وہ پرشانی آپ کو کیوں آ رہی ہے تو اس کے لئے آپ کمنٹ ضرور کریں اگر آپ سعودی سے ہیں آپ کو پرشانی ہے تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کا رپلائی ضرور ملے گا اور میسنجر پر لوگ کول کرتے ہیں پلیز میسنجر پر کول نہیں اٹھائی جاتی کیونکہ یہاں پر ٹائم نہیں ملتا لیکن ہاں رپلائی میں دیتا ہوں آپ کا اور ٹائم ہوا تو انشاءاللہ میسنجر پر آپ کو ریسیب کر کے آپ کی پرشانی بھی سنوں گا تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو شیئر کرنے لائک کریں اور جو نئے ہیں چینل پر سسکرائب پلیز تینکیو اللہ حافظ